ہائی ایفری بارن ویڈکم بیک تو میری چینل ربینا اکتر بلوکس تو آپ لوگ کا روزہ کیسا چل رہا ہے اور آپ لوگ اللہ کی خوب عبادت کریں اس لئے کے سال میں ایک بار یہ موقع ملتا ہے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا ویسے تو گناہوں سے توبہ ہمیسے ہی کرنی چاہیے اور اللہ سے ہمیسے مدد مانگنی چاہیے دعا مانگنی چاہیے لیکن یہ جو موقع ہے اس میں دعا رد کبھی نہیں ہوتا ہے تو اللہ کی عبادت بہت جم کر کیجئے اور غریبوں کی مدد کیجئے پروزیوں کا خیال رکھئے اور آپ کی دعا سے آدم دردہ میں بھی ٹھیک ٹاپ ہوں اور روزے سے ہوں آج میں آپ کو ایک ایسی ویڈیو آپ کے ساتھ سیئر کرنے جاری ہوں میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میرے گھر میں فیملی میمبر میں 14 فیملی میمبر ہیں ہم لوگ جوائن فیملی میں رہتے ہیں ہماری فیملی بہت لمبی ہے وہ لوگ سارے روزدار ہیں اور روزے کی حالت میں کون کیسے رہتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ وہ سیئر کر رہی ہوں کہ کون کیسے رہتا ہے روزے کی حالت میں کس سے سب سے زیادہ روزہ رکھتا ہے اور کس سے روزہ برداس نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ روزہ رہتا ہے عبادت کرتا ہے ترابی پڑتا ہے لیکن روزہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے تو آج چلیے آپ کو پھر لے چلتے ہیں نیو جنریشن جو نیو بچے ہیں تو ان لوگوں کے کمرے میں سب ایک ہی کمرے میں گھنسے ہوئے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں اندر کیا ہو رہا ہے دیکھئے سارے روزے دار ہیں سارے روزے دار ہیں علیکم السلام کیسے چلتے ہیں روزہ آر آپ کو کیا حد ہے جناب بچے ہیں ان کا چہرہ دیکھئے چہرہ زوم کر کے دکھائیں ان کو تاپی زیادہ چکر آتے ہیں اب سرو ہوگی ان کا چکر آنا دیکھئے ان کا چہرہ بچے دکھائیں گے بچے سے ان کے آنکھوں کیا کہ اندھیرہ چھانے والا ہے کسی کی نہیں سنیں گے روزے میں چکر تو آپ سے سنیں گے ان کو اٹھانا پڑ گا جاؤ دکان جاؤ یہ لانے بولا روزے میں چکر تو سنے تھے لیکن آپ سے دکھائیں گے یہ تو پہلی بار سن رہا ہے اللہ بھی بولتا ہوں گے ایسا روزدار کا بچے ایسا روزدار دیکھئے ایک ہی روم میں ایسا بیس ہی چلا کر سب پرے ہوئے ہیں دوسرے کے اوپر کب پھورتی آئے گی دو بجے کے بعد دو بجے کے بعد دو بجے کے بعد سب اپنے کام میں بیزی ہو جائیں گے کوئی سربت بنائے گا کوئی پکورا بنائے گا کوئی چنا بنائے گا اور یہ سامرو ہے ہدے ہیں سامرو ہے سامرو ہے سامرو ہے کھائیں گے تو اپنے کچھ بڑتی نہیں تو پوپی ٹھون ہے ایسی دے تھا نی دے کہ ہم تو دے بلکھ apprehکرا پوپی ٹھون ہے یہ اسی کے چلتے ہیں یہ ہمارے بھائی جن ہیں یہ اب یہ کوٹ سے آ رہے ہیں تو یہ ایڈوکیٹ ہیں تو یہ روزے کی حالت میں سارا دن کوٹ میں بحث کر کے بک بک کر کے اتنا زیادہ تھک جاتے ہیں روزے کی حالت میں کہ آنے کے بعد کوئی آوازی تمہوں سے نہیں نکلتی ہے ان سے ملیے یہ اصل روزے دھار ہے در اتھک ہوا نہیں دیکھئے زرا ان کا چہرہ سے پتہ لگائیے کہ ان کا کیا حالت ہو رہا ہے ایک تو کل گیر چکے ہیں گیر کے یہ حالت بنا چکے ہیں دیکھئے یہ اصل روزے دار لگ رہے ہیں روزہ اینی کو ہلاتا ہے ایسا ہلایا گگل سیڑھی پکھنے یہ کیا کھر رہی ہے اس کے اوپر میں بیٹھ کے روزہ بہت لگ گیا ہے اس لئے کھرے ہو کر کے نہیں بیٹھ کے کیا بنا رہی ہے پکورا بن رہا ہے پکورا یونیک سٹائل اس کا سموزہ لیکن سیفٹی کے ساتھ وہ سیفٹی ہے کیا بنا رہی ہے تو ایک پکورا یہ سبت بھولی ہے یہ کیمہ سموزہ ہے ابھی ہم افتار کرنے کے بعد بنا رہے ہیں اسپیسل چائے یہ چائے بہت ٹیشٹی چائے ہوتی ہے یہ بس ایک کپ کافی ہے سارے دن کے تھکاوٹ کو اتارنے کے لئے اور روزہ رہنے کے بعد ایسا لگتا ہے نا کہ یہ چائے کب ملے اور ہماری تھکاوٹ دور ہو تو یہ ہم لوگ کچھ الگ طریقے سے اس چائے کو رمضان میں بناتے ہیں اس میں ڈالیں گے چائے کی پکٹی اور ساتھ ہی یہ کھین ہے اسے آپ رکھیں گے گیس پہ اور اچھی طرح بوائل ہونے دیں گے اس کو لیکر اس کا بلکل ملک میں آ جائے یہ اچھی طرح چائے کا لیکر اترے گا اچھی طرح یہ کھولے گا دیکھیں چائے ہو رہا ہے بہت ٹیسٹی چائے بننے والی ہے اس کو ضرور بنائیے گا مٹھی کا تو یہ اس میں چائے ڈالتے ڈالتے کالا ہو گیا ہے چائے اس میں ڈھالا جا رہا ہے پھلہر میں اب یہ پھلہر میں چائے پکے گا اس چائے میں کجپ سودھی سی خسبو آئے گی یہ اب بلکل ہو چکا ہے اب اس کو اتاریں گے یہ اوپر سے جو دودھ ہیں ملک پورڈر وہ ڈالا جیا ہے یہ چمچ کیسا بنا ہے بولیے گا چائے تو آپ چلیں مجھے دے اجازت پھر نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا ملک پورڈر ملک پورڈر ملک پورڈر